بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کل ہم نے سبق شروع کیا تھا سبق نینو کی توبہ نینو کی توبہ میں ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے تھے نینو چوزے کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی امی ابو کی بات نہیں مانتا ٹھیک ہے اور ہر ایک کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ تو اس طرح نہیں کرتے آپ لوگ تو اچھے بچے ہو نینو کی طرح تو آپ لوگ نہیں ہوں آج ہم پڑھیں گے کہ وہ پھر کیا کہتا ہے کہ جب اس کے بابا نے کہا کہ اگر نینو یہ بری حرکتیں بند نہیں کرے گا تو وہ اس کو واپس گاؤں بچوائے گا جہاں پر اس کے ساتھ اب نہ ماں باب ہوں گے نہ بہن بائی ہوں گے جہاں پر وہ بالکل اکیلا تنہا رہے گا اچھا اب آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ایک لفظ پر فنگر رکھو گے ٹھیک ہے چلے اب یہاں سے شروع کرتے کل ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا ایک دن دوپہر کے وقت ایک دن دوپہر کے وقت سب چوزے اپنی ماں کے پرو کے نیچے سوئے ہوئے تھے جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نینو کے جو بہن بائی ہے وہ کیا تھے وہ اپنی ماں کے پرو کے نیچے سوئے ہوئے تھے اب آپ لوگ دیکھیں کہ سارے اپنی ماں کے پرو کے نیچے سوئے ہوئے ہیں یہ سب چوزوں کو دیکھیں اور نینو کو دیکھیں ٹھیک ہے صفحہ نمبر 67 پہ آج ہیں صفحہ نمبر 67 سب اپنے ماں کے پرو کے نیچے سوئے ہوئے تھے اچانک نینو پرو کے نیچے سے نکل کر سراخ کے راستے باہر چلا گیا سراخ کے راستے باہر چلا گیا اب آپ لوگ یہاں دیکھیں نینو جو ہے باقی جو نینو کے بہن بائی ہے وہ اپنی ماں کے پرو کے نیچے سوئے ہوئے ہیں اور نینو یہاں سراخ کے نیچے سے باہر نکل رہا ہے وہ بہت خوشتا کہ چلو اکھیلا گھومو پیرونگا اور اگر کانے کی کوئی چیز پڑی ملی اور اگر کانے کی کوئی چیز پڑی ملی تو وہ بھی اکیلے ہڑپ کر لوں گا وہ بھی اکیلے ہڑپ کر لوں گا ہڑپ کا لینا کا جانا کا لینا ہڑپ کر لینا کا جانا یعنی اگر میں وہ کیا تھا وہ بہت خوش تھا کہ وہ باہر اکیلہ جا رہا تھا تو بہر کے وقت تو وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میرے جو بہن بائی ہیں وہ تو سارے سو گئے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں میں اکیلے باہر چلا جاتا ہوں اور اگر مجھے کوئی کانے کی چیز بھی باہر پڑی ملے گی وہ بھی اکیلے ہڑپ کر لوں گا وہ بھی اکیلے ہی کالوں گا اور اکیلہ جو ہے وہ گھوموں گا پھروں گا باہر اچھا پھر دیکھیں ایک بلی درخت پر بیٹی آرام کر رہی تھی ایک بلی درخت پر بیٹی آرام کر رہی تھی اس نے جو ننے منے سے اس نے جو ننے منے سے ننے منے چھوٹے چھوٹے سے چھوزے کو دیکھا ایک بلی درخت پر بیٹی آرام کر رہی تھی اس نے جو ننے منے سے چوزے کو دیکھا تو فوراں خوشی سے تالی بجائیں تو فوراں خوشی سے تالی بجائیں اور بولی ارے چوزے تم اس گرم دوپہر میں کیا مزے کرنے نکلے ہو وہ چوزے سے کیا کہہ رہی تھی کہ ارے چوزے تم اس دوپہر میں ہم جب خوش ہوتے ہیں تو تالی بجاتے ہیں تو بلی جو ہے اس نے بھی خوشی سے تالی بجائیں اور چوہے سے کیا کہہ رہی تھی کہ آپ اس گرم دوپہر میں کیا مزے کرنے نکلے ہو چوزا بولا میں دیکھنے نکلاتا چوزا بولا میں دیکھنے نکلاتا کہ باہر کوئی ہے یا نہیں بلی بولی بیٹا ذرا نزدیک تو آؤ تم جیسے لا پروا بچے مجھے ویسے بھی بہت پسند ہیں چوزا بولا میں دیکھنے نکلاتا کہ باہر کوئی ہے یا نہیں اب چوزا اس سے کیا کہہ رہا ہے کہ میں دیکھنے نکلاتا کہ باہر کوئی ہے یا نہیں تو بلی اس سے کیا کہہ رہی ہے بلی اپنے دل میں کیا کہہ رہی ہے کہ بیٹا ذرا نزدیک تو آ جاؤ آپ جیسے تم جیسے لا پروا بچے جو ہے وہ مجھے ویسے بھی بہت پسند ہیں آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں چوزا کائے بہت دن ہو گئے ہیں یہ کہہ کر بلی چوزے پر جبٹی یہ کہہ کر بلی چوزے پر جبٹی حملہ کیا حملہ کیا یا کرنا ٹھیک ہے جبٹی حملہ کیا اب وہ کیا کہہ کر چوزے پر جبٹی تم جیسے لا پروا بچے وہ مجھے ویسے بھی بہت پسند ہیں آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلتی ہوں چوزا کائے بہت دن ہو گئے ہیں اس نے بھی بہت دن ہو گئے تھے کوئی چوزا نہیں کہا تھا نا اس لئے وہ کہہ رہی تھی اور جیسے ہی اس نے یہ کہا اور چوزے پر حملہ کیا اس نے اتنے میں آمیر کے ابو دفتر سے واپس گھر آئیں اتنے میں آمیر کے ابو دفتر سے گھر واپس گھر آئیں اتنے میں مطلب یہ جیسے ہی اس پر حملہ کر رہی تھی نا اور آمیر کے ابو جو ہے وہ واپس گھر آ جاتے ہیں ان کے موٹر سائیکل کی آواز سن کر بلی باگ کڑی ہوئی ان کی موٹر سائیکل کی آواز سن کر بلی باگ کڑی ہوئی چوزے کی جان میں جان آئی چوزے کی جان میں جان آئی اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا آمیر کے ابو چوزے کو اپنے ساتھ گھر واپس لے گئے آمیر کے ابو چوزے کو اپنے ساتھ گھر واپس لے گئے اب جب آمیر کے ابو دفتر سے آ رہے تھے تو جیسے ہی اس نے آمیر کے ابو کی موٹر سائیکل کی آواز سنی تو بلی وہ وہاں سے باگ جاتی ہے تو چوزہ اس کی جان میں بھی جان آ جاتی ہے جان میں جان آنا مطلب وہ خوش ہو گئی نا کہ چلو میں بچ گئی ہوں وہ ایسے مطلب وہ جو اس پہ حملہ کر رہی تھی بلی اس پہ حملہ کر رہی تھی تو یہ تو ڈر گئی تھی نا چوزہ تو ڈر گیا تھا تو اب یہ جو ہے اس نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آمیر کے ابو جو ہے وہ پھر چوزے کو اپنے ساتھ گھر واپس لے جاتے ہیں اچھا نینو نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا اور وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے وعدہ کر لیتا ہے کہ میں آئندہ کوئی بھی اس طرح کی غلط حرکت نہیں کروں گا دوپہر میں باہر نہیں نکلوں گا ٹھیک ہے اور آپ لوگ بھی اگر اس طرح کی کوئی غلط حرکت کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنی ماں ماں بابا کی بات نہیں مانتے تو آپ لوگ بھی وعدہ کریں کہ اس طرح سے پھر آپ لوگ کبھی نہیں کرو گے ٹھیک ہے اپنے باپاپ کی بات ماننی ہے اگر آپ لوگ ان کی بات نہیں مانو گے تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی نینو کی طرح اللہ نہ کرے کچھ واقعہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جب باہر چلے جاتے ہیں ان کی بات نہیں مانتے اور آپ لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو اللہ نہ کرے انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک تو بغیر پوچھے اپنے ماں باپ سے گھر سے باہر مت نکلے ٹھیک ہے اگر کوئی انجان آدمی بھی آپ کو کچھ دے تو کبھی بھی ان سے نہ لے وہ چیز اگر کانی کی کوئی چیز دے نا تو کبھی بھی ان سے کوئی بھی چیز نہ لے آج کل تو کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا نا تو اپنی ماں ماں بابا کی بات ماننی ہے ٹھیک ہے اچھا اور اپنا ہر کام جو ہے وہ وقت پہ کرنا ہے اب آتے ہیں اپنے سبق کی طرف تو ایک دن تو پہر کے وقت سبچوزے اپنی ماں کے پروں کے نیچے سوئے ہوئے تھے اچانک نینو پروں کے نیچے سے نکل کر سراخ کے راستے باہر چلا گیا وہ بہت خوش تھا کہ چلو اکیلا گھومو پیروں گا اور اگر کانے کی کوئی چیز پڑی ملی تو وہ بھی اکیلے ہڑپ کر لوں گا ایک بلی درخت پر بیٹی آرام کر رہی تھی اس نے جو ننے منے سے چوزے کو دے گا تو فوراں خوشی سے تالی بجائیں اور بولی ارے چوزے تم اس گرم دوپہر میں کیا مزے کرنے نکلے ہو چوزا بولا میں دیکھنے نکلاتا کہ باہر کوئی ہے یا نہیں بلی بولی بیٹا ذرا نزدیک تو آؤ تم جیسے لاپروا بچے مجھے ویسے بھی بہت پسند ہے آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں چوزا کائے بہت دن ہو گئے ہیں یہ کہہ کر بلی چوزے پر جبٹی اتنے میں آمیر کے ابو دفتر سے واپس گھر آئیں ان کے موٹر سائیکل کی آواز سن کر بلی باگ کڑی ہوئی چوزے کی جان میں جان آئی اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا آمیر کے ابو چوزے کو اپنے ساتھ گھر واپس لے آئیں نینو نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا اب نینو نے تو وعدہ کر لیا ہے اب آپ لوگ بھی اپنے ماما بابا سے وعدہ کرو گے کہ آپ لوگ بھی جھوٹ نہیں بولو گے ٹھیک ہے ان کی بات مانو گے اپنا کام جو ہے وہ آپ لوگوں نے مطلب آپ لوگ کے چوٹے چوٹے کام ہے جس طرح سکول کے لئے تیار ہونا آج کل تو آپ لوگ سکول نہیں جاتے لیکن ویسے ہی گھر میں جب آپ لوگ کوئی ماما کی ہیلپ کیا کرے ٹھیک ہے اپنا کام جو ہے وہ آپ لوگ خود کیا کرے جیسا آپ لوگ باہر گھوم پر کرا جاتے ہیں اور کہتے ہو ماما پانی لاؤ تو یہ بھی تو غلط بات ہے آپ لوگ گھوم پر کرا جاتے ہیں اور ماما سے پانی مانگتے ہیں آپ لوگوں کو تو ماما کی ہیلپ کرنی چاہیے تو آپ لوگوں نے اپنے کام خود کرنے ہیں آپ لوگ بڑے کام تو نہیں کر سکتے لیکن یہ پانی بھی نا یہ خود اپنے کپڑے جو ہے وہ صحیح جگہ پر رکھنا وہ تو آپ لوگ کر سکتے ہونا تو اپنی ماما بابا کا خیال رکھیں ان کو بلکل بھی پریشان مت کریں اس کی جو مشک ہے نا وہ پھر انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں کریں گے